نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد انسان کی حقیقی کامیابی اللہ کی رضا اور جنت کے حصول میں ہے اس غرض کے لیے اللہ رب العالمین کا قرب اور اس کی محبت لازمی عمر ہے یہ قرب اور محبت فرائض اور نوافل کی ادائیگی سے ممکن ہے اللہ رب العالمین نے بعض مقامات اور بعض اوقات متعین فرما دیئے کہ جس میں ایک بندہ مؤمن عبادات اختیار کر کے قرب اور محبت میں ترقی حاصل کر سکتا ہے ان اوقات میں سے ایک اہم وقت ماہ رمضان المبارک اور پھر اس میں موجود لیلت القدر ہے جس میں اللہ رب العالمین کے قرب اور محبت کی خوب ترقی ہوتی ہے لیلت القدر یہ اپنے نام سے ہی اپنی اہمیت کو بیان کر رہی ہے یہ وہ عظیم الشان رات ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا اور اس رات کی عبادت کو ہزار ماہ کی عبادت سے افضل قرار دیا گیا اسی عظمت اور اس کی اہمیت کو سورہ القدر میں اس طرح بیان کیا گیا انہا انزلناہو فی لیلت القدر ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا مراد نزول سے اتارنے کا آغاز ہے لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر بید العزت میں یہ اتارا گیا یا کبار گی اور پھر اس کے بعد تیس سال عرصے میں حسب واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتھر پر یہ قرآن نازل ہوتا رہا مزید ارشاد فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے سوالیہ انداز اختیار کیا گیا اس رات کی عظمت اور اہمیت کو بیان کرنے کے لئے گویا مخلوق اس رات کی عظمت کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتے صرف ایک اللہ رب العالمین ہی اس عظمت کو جانتا ہے پھر ارشاد فرمایا لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ یعنی یہ شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے یعنی لیلت القدر اپنی برکتوں اور عبادات کے عجر اور ثواب کے لحاظ سے ہزار مہ سے بہتر ہے وہ ہزار مہ جس میں لیلت القدر نہ ہو تو وہ ہزار مہ ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت دوسری جانب تو یہ ہزار مہ سے زیادہ افضل ہے پھر ارشاد فرمایا تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرِ یعنی فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کی اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں فرشتے عام اور پھر اس کے بعد حضرت جبریل اس کا بطور خاص ذکر کیا ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہ یہ بھی اور ان کی معیت میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں اس رات میں ان کاموں کو انجام دینے کے لیے جس کا فیصلہ اس سال میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یعنی یہ سالانہ تقدیر ہوتی ہے انسانوں کی مخلوقات کی کہ اس ایک سال میں ان کے ساتھ کیا ہوگا کون رہے گا کون وفات پائے گا کس کو کتنا رزق ملے گا کس کس کیفیت میں یہ انسان زندگی گزارے گا تو یہ سالانہ تقدیر ہوتی ہے جو شب قدر میں تے ہوتی ہے پھر جو ہے اس کے بعد مزید ارشاد فرمایا سلامن ہیا حتی مقلع الفجر یعنی وہ رات سرہ سر سلامتی ہے طلوع فجر تک یعنی جب سہری کا وقت ختم ہو جاتا ہے طلوع فجر یعنی نماز فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے اس تک یہ پوری کی پوری رات سرہ سر سلامتی ہے مراد اس سے یہ ہے کہ اس رات میں شر نہیں ہے یا اہل ایمان شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں یا فرشتے اس رات میں اہل ایمان کو سلام کرتے ہیں یا اس کا مطلب مفسیرین اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں یا فرشتے عبادت گزاروں کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں تو یہ فضیلت ہے اس رات کی جس پر پوری ایک صورت اللہ رب العالمین نے پرانی مجید میں نازل کی ہے احادیث میں اس کی فضیلت آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوا اس کے پچھلے تمام گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں دوسری حدیث ارشاد فرمایا بے شک تم پر رمضان آیا اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار ماہ سے بہتر ہے جو اس سے محروم رہا وہ تمام بھلائی سے محروم رہا اور اس اور اس سے بدقسمت ہی محروم رہ سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی تاق راتوں میں یعنی اکیس تئیس پچیس ستائیس انتیس ان پانچ تاق راتوں میں سے کوئی ایک رات جو ہے وہ شب قدر ہے یہ بات سمجھ لیجئے اس رات کا تعیون قرآن اور حدیث میں نہیں کیا گیا مقصد یہ ہے کہ اہل ایمان زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور قرب الہی کو حاصل کریں یہ وہ بنیادی مقصد تھا کہ جس کے لیے اس رات کو نہیں بیان کیا گیا یہاں تک تو تھا مسئلے کی نوعیت اب آجائیت اس جانب کہ بعض صحابہ کرام سے اس حوالے سے منقول ہے کہ یہ رات ستائیس وی شب ہے وہ حدیث آج کی ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ زر بن حبیش بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبی بن قعب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا آپ کے بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص پورا سال تحجد پڑے گا وہ شب قدر پائے گا تو اس پر عبی ابن قعب نے فرمایا اللہ اس پر یعنی عبداللہ ابن مسعود پر رحم فرمائے انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ لوگ اس پر ہی اعتماد نہ کر لیں حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ وہ شب قدر رمضان میں ہے اور آخری عشرے میں ہے اور وہ ستائیس وی رات ہے پھر انہوں نے یعنی عبی ابن قعب رضی اللہ عنہ نے انشاء اللہ کہے بغیر قسم اٹھا کر کہا کہ وہ ستائیس وی شب ہے یعنی قسم اٹھایا اور اس کے ساتھ انشاء اللہ کا لفظ نہیں بولا اگر انشاء اللہ کا لفظ بول دیتے تو پھر قسم کی اہمیت ختم ہو جاتی لیکن انہوں نے بغیر انشاء اللہ کے یہ الفاظ ادا کیے قسم کے اور پھر فرمایا کہ وہ ستائیس وی شب ہے یعنی یہ ان کے نزدیک قطعی اور یقینی طور پر ستائیس وی شب ہے جب انہوں نے یہ فرما دیا تو راوی کہتے ہیں میں نے کہا ابو منظر آپ یہ کیسے کہتے ہیں اس پر عبی ابن کعب نے فرمایا اس علامت یا نشانی کی بنا پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی کہ اس روز سورج طلوع ہوگا تو اس کی شعائے نہیں ہوں گی تو یہ عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ کا تجربہ ہے اور یہ تجربہ ان کے اتنے یقین پر پہنچ چکا تو ابن کعب اور اسی طریقے سے بعض اہل علم ہزارات کی یہی رائے ہے کہ یہ رات ستائیسویں شب ہے جو لیلت القدر کے نام سے موصوم ہے اب اس کے بعد یہ مسئلہ سمجھ دیجئے کہ یہ رات جب حاصل ہو جائے تو اس رات میں کیا عبادت کی جائے تو یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح دریافت کیا کہ وہ بیان کرتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے بتائیں کہ اگر میں جان لو کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس میں کیا دعا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہ اِنَّكَ عَفُو تُحِبُ العَفْو فَعْفُ عَنِّ یعنی اے اللہ بے شک تو درگزر فرمانے والا ہے درگزر کو پسند فرماتا ہے پس مجھ سے بھی درگزر فرما یہ ایک دعا ہے شب قدر کے حوالے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بتایا ہے اس کے علاوہ اس رات کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے بلکہ عام طریقے کے مطابق اس رات میں عبادات اختیار کی جائے فرض نمازیں ہیں تراوی ہیں اس کے ساتھ ساتھ نوافل نمازیں یعنی عوابین کی نماز ہو گئی اسی طریقے سے رات میں اس کے علاوہ نفلی نماز جو پڑھنا چاہے وہ پڑھتا رہے اس کے ساتھ ساتھ یہ رات توبہ استغفار کی رات ہے رجوع الاللہ کی رات ہے اللہ رب العالمین کی رحمت متوجہ ہوگی اتنے فرشتے اتریں گے کہ پوری زمین فرشتوں سے بھر جائے گی تو ان کی معیت میں آپ اگر استغفار کریں گے دعائے کریں گے توبہ کریں گے تو انشاء اللہ تعالی یہ ضرور قبول ہوں گی تو لہذا توبہ اور استغفار کا احتمام کیا جائے ہر شخص اس رات میں کچھ دیر کے لیے تنہائی اختیار کرے اور اس تنہائی میں اپنے رب سے تعلق قائم کر لے اور اپنی گزشتہ زندگی کو ایک نظر اپنے سامنے لے آئے جہاں جہاں اس سے کوتاہی غفلت لا پرواہی ہوئی ہے اس پر اپنے رب کو یاد کر کے اس سے مغفرت اور بخش اس طلب کرے اس کو ماہ رمضان مل گیا اس کو نیک اعمال کی توفیق مل گئی ان تمام اعمال کی ادائیگی پر اپنے رب کا شکر ادا کرے اور پھر رب سے ادر خاص کرے کہ محض اپنے فضل سے ان تمام اعمال کو قبول فرما اس طرح دعا اپنے لئے کرے اپنے والدین کے لئے کرے اپنے اعزہ اور اقارب کے لئے کرے جمیع امت کو دعاوں میں یاد کر لے اس کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن ذکر الہی درود شریف کا احتمام یہ وہ امور ہیں جو اس رات میں اختیار کیے جائیں انشاء اللہ تعالی بارہ بجے میں یہاں بیان کروں گا ٹھیک بارہ بجے کوشش کروں گا کہ بیان میرا شروع ہو جائے اس کے بعد انشاء اللہ یہاں ہم اجتماعی دعا بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام اعمال اختیار کریں انشاء اللہ تعالی یہ رات ہمارے لئے سر سر سلامتی خیر اور برکت کی ثابت ہوگی اس کے علاوہ اس رات میں جو مختلف پرچے تقسیم ہوتے ہیں اور اس میں مختلف عبادات خود ساختہ غیر مستند طریقے سے درج ہوتی ہیں ان تمام چیزوں سے اجتناب برتیں جو اللہ نے بتایا ہے جو اللہ کے پیغمبر نے بتایا ہے اس پر عمل کر لیں انشاءاللہ نفع میں رہیں گے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين موسیقی موسیقی